موسیقی لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے بہت مہنگی مہنگی منچنز دکھاتے ہیں تو یہ جو ہم آپ کو آج گھر دکھانے جا رہے ہیں یہ پاکستان کا سب سے خوبصورت گھر بھی ہے اور سب سے مہنگا گھر بھی ہے اس گھر کے ویوز بہت ہی خوبصورت ہے موسیقی ہم نے آپ کو ایک کروڑ سے لے کے دس کروڑ سے لے کے پچاس کروڑ سے لے کے سو کروڑ تک کی گھر دکھائے ہیں لیکن یہ ایک ایسا خوبصورت منچن ہے کہ جس کی اماؤنٹ آپ سیلپونیٹ ہی نہیں کر سکتے اس گھر کا پلوٹ سائز ہوئے ہے وہ دس کنال ہے اور بہت خوبصورت ہل ٹاپ کے اوپن لوکیٹڈ ہے جو کہ اسلام آباد کے ویوز آپ یہاں پہ نیچر کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اس گھر کے اندر بہت ڈیر سارے فیچر ہیں جو کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو کسی بھی گھر میں نہیں دکھائے اس گھر کے اندر تین لیویلز میں ڈیزائن کیا گیا ہے بیسمنٹ ہے گراؤن لیویل ہے اور فرس لیویل ہے ہیوڈ مینشن کا فرنٹ ہیلیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کلاسیکل سپینش پیٹرن ہے اور بہت خوبصورتی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کلرز کو بلینڈ کیا گیا ہے اس میں بہت خوبصورت کسٹمائز کیلیگرافی کی گئی ہے بہت کسٹمائز فلورنگز کی گئی ہے جتنا بھی اس گھر کا انٹیریئر ہے وہ بہت ہی یونیک ہے بہت ایک کانٹیمپریری پیٹرن ہے جو کہ ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں دکھائیں گے اس دس کنال کے منشن کا بہت ہیوڈ جو ہے وہ پارکنگ ایریہ ہے پورے یہاں پہ کم از کم آپ 30 پلس کار پارک ایریہ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں لیف سائیڈ پہ ہمیں ایک فش پاؤن ملتا ہے جس میں آپ لائف فشز کو دیکھ سکتے ہیں فاؤنٹین ایریہ ہے اور اس کے ساتھ یہ اگر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ایک کڈز کا ڈیزگنیٹڈ پارک ہے جہاں پہ ساری کڈز ایکٹیوٹی کی جا سکتی ہے یہاں پہ ایک باسکر بول ایریہ کو یوٹلائز کیا گیا ہے اس مینچن میں آپ کو ٹرامپلین ایریہ بھی دیا گیا ہے اس کے ساتھ جتنی بھی بچوں کی ایکٹیوٹیز ہیں آؤٹڈور ڈیک آپ کو لیف سائیڈ پہ ملتا ہے اور سب سے بلکل سامنے جو کہ اس گھر کا ایک بہت خوبصورت فیچر ہے ہل ویو ڈیک آپ کے بلکل سامنے ہے اور یہاں پہ آؤٹڈور فرنیچر رکھا گیا ہے بہت خوبصورت ویوز ہے بہت خوبصورت ماؤنٹین ہلی ایریہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بارش سٹارٹ ہونے والی ہے موسم کتنا خوبصورت ہے اور ویوز ہی ویوز اس گھر کے ہر سیکشن سے آپ کو نظر آتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ ایک ہیوز پارک ایریہ دیا گیا ہے جو کہ بیک یارڈ ایریہ ہے اس کے ساتھ اس میں ہمیں ایک ڈیزگنیٹڈ زو ایریہ ملتا ہے اور ایک فورسٹ ایریہ بھی ایٹلائز کیا گیا ہے جہاں پہ ڈیر سو کے قریب آرگینک پلانٹس لگائے گئے ہیں اس گھر کا اگر ہم لینڈسکیپنگ ایریہ کی بات کیے جائے تو بہت خوبصورت لینڈسکیپنگ زون ہے بیک یارڈ ہیں فرنٹ ٹیرسز ہیں اور سائیڈ ٹیرسز اس گھر میں دیئے گئے ہیں رائٹ اور لیفٹ پہ آپ پلانٹرز دیکھ سکتے ہیں سب سے خوبصورت گھر کی بات یہ ہے کہ اس کا لائٹس ہیں لائٹس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ گھر کے اندر جان ڈال دیتی ہیں اور ٹرائیوٹین کے ساتھ براس کی سکولٹنگز میں آپ اس کی لائٹس دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ کے اوپر ہمارا منی زو ایریہ ہے یہاں پہ تقریباً ڈیرسو کے قریب پلانٹز ہیں وہ آرگینک انسٹال کے گئے ہیں اور اسی طرح اس کے سائیڈ ویز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت ہمیں پاتھ پہ ملتا ہے اور بالکل سامنے آپ کو ہل ٹاپ ویو نظر آ رہا ہے بالکل آپ کو ایسی وائی بات دی ہے کہ جیسے آپ کسی نورڈن ایریاز میں موف کر رہے ہیں اور آپ کے منشن کا ویو اس سے پہلے آپ نے اسلام آباد میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا سو بیک سائیڈ کے اوپر ہمارا ایک اور ایک مین فیچر ہے جو کہ سن روم ہے جو کہ ہم آپ کو آگے دکھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس طرح کا سن روم اس میں جس طرح کی آٹومیشنز ہیں اور 360 ویوز کے ساتھ تو یہ جو ہے اس منشن کا بیک یارڈ ویو ہے جو اس میں آپ کو ہیوز لونڈ ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلانٹز بھی دیئے گئے ہیں ایمبینز اور وائی بہت خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹ ویو کتنا زیادہ خوبصورت ہے لیف سائیڈ کے اوپر جو ہے سن روم ہمیں ملتا ہے اور جس میں بہت ساری آٹومیشنز کی گئی ہیں اسی طرح اگر اس گھر کے اندر آپ کو سٹیمنگ پول ایریہ ہے جو کہ ہل ویو کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا آگے اور اسی طرح میں آپ کو آگے دکھانے جاؤں تو یہاں پہ بہت خوبصورت پلانٹیشنز کی گئی ہیں بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پلانٹرز انسٹال کی گئے ہیں تو یہ جو ہے اس مینشن کا ایک بہت خوبصورت فیچر ہے جس کو ہم سن روم کہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فلی گلاس کے ساتھ جو ہے بنایا گیا ہے اور اگر ہم اس کی سیلنگز کی بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلی آٹومیٹڈ سیلنگز ہے موویبل ہے اوپن ٹو سکائے ہے اور 360 ویوز آپ کو یہاں پہ نظر آرہے ہیں سو اس ایریا میں انٹرٹینمنٹ ایریا بھی ہے رائٹ ٹو ہمیں باہر ایریا ملتا ہے اور سب سے مین فیچر جو ہے وہ اس کا ہل ٹاپ ویو ہے اور یہاں پہ آپ شام کو بارش کا ٹائم اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے ایزا سن روم بھی اس کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے 360 ویوز کے ساتھ تو یہاں پہ ایک آفیس ایریا یوٹلائز کیا گیا ہے اس کے پیچھے ہمیں ایک باہر ایریا ملتا ہے تو بہت خوبصورتی سے یہاں پہ آپ گیترنگز کر سکتے ہیں اور بلکل سامنے لینڈسکیپنگ زونز ہے سرنٹ ہیلیویشن ہے مینشن کا اور بیک یارڈ ایریا ہے ملتا ہے موسیقی موسیقی یہ آپ کے خرقہ بہت خوبصورت ایک ریسیپشن ایریا ہے جس کو ہم ڈبل ہائٹ لابی ایریا بھی کہتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہیوز سائز کی جو ہے وہ ٹائلز کو استعمال کیا گیا ہے دور کی اگر ہم بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر براز کا بہت خوش دلی سے استعمال کیا گیا ہے بلکہ پورے گھر کے اندر براز جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے ہنگنے پیٹنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے آپ کو براز ملتا ہے اور بہت خوبصورت کسٹمائزیشن کی گئی ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فینلیر جو ہے اس میں کرسٹلز بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ پلی آؤٹ کیا گئے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ہمیں بہت خوبصورت آرگ ٹکفیل سٹیئر کیس ملتی ہے اور بک میچ ٹائلز یہاں پہ بہت خوبصورتی سے کی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ دائننگ ایریہ ہے اور بہت خوبصورتی سے سید برزز نے اس کو گرافمنٹ شیف کے ساتھ جو ہے یوٹلائز کیا گیا ہے بیک وال کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کی ایک مین فیچر وال ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹنز کتن زیادہ خفیت ہیں بک میچ ٹائلز ہے اس کی ایک ایمبینز اور اس کی ایک وائبہ میں نظر آ رہی ہے شینڈنرز آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو اگر ہم اس کی سیلنگز دکھائیں تو سیلنگز میں کسٹمائزیشن کی گئی ہیں اور ایک بہت کونٹیمپریری پیٹن پہ اس کی انٹیریئر کو بلند کیا گیا ہے تو ایلیویٹر آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں اس پینچن میں بیسمنٹ گراؤن لیول فرس لیول کی کنیکٹیوٹی ہے ان لئے پیٹنز آپ چورنگز پہ دیکھ سکتے ہیں جس میں براز کو بہت خوبصورتی سے بلند کیا گیا ہے لیف سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت آرکٹیکٹرز جائے کیس ہے اور اس میں براز کو اور سٹون کو یوٹلائز کیا گیا ہے بیک سائیڈ اگر میں ان فیچر ایلیمنٹ کے بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹیوٹی ہے میں ڈیزائن ایلیمنٹ پہ نظر آتی ہے جس کو گراؤن سے لے کے بیسمنٹ سے لے کے فرس لیول تک جو ہے نوک میچ پیٹنز کیے گئے ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر اگر میں آپ کو پیٹنز دیکھا ہوں تو بہت خوبصورت کسٹمائز بہت خوبصورت فائب ہے اور لیف سائیڈ پہ ہمارا جو ہے وہ پاوڈر روم ایریا ہے اس کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک مین کومن روم ایریا ہے اور اس میں آپ ڈور کے ڈیزائنز دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورتی سے کسٹمائزیشن کی گئی ہیں فلی کرافٹن شپ آپ کو اس گھر کے اندر آپ کو نظر آئے گی اور اس طرح کے پیٹنز اس سے پہلے آپ نے کسی بھی گھر میں نہیں دیکھے ہوں گے رائٹ سائیڈ پہ بہت خوبصورت ہمارا مین فیچر ایلیمنٹ ہے جو کہ وال کا ہے اور اس گھر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ فلی آٹومیٹڈ گھر ہے اور اس کو فلی آپ الیکزا سے کنٹول کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ الیکزا تن آف دے لائٹ تینکیو سو الیکزا تن آن دے شین لے تینکیو سو اسی طرح کرٹنز بھی فلی آٹومیٹڈ ہیں بیک سائیڈ ویوز آپ کو ملتے ہیں لینڈسکیپنگ کے بہت ایک رچ وائب اس کے انٹیریر میں آپ کو نظر آتی ہے گولڈ بیج اور ڈار کلرز کو بلینڈ کیا گیا ہے کیلنگ رافیز جو ہیں وہ کسٹمائز رہے ہیں اور براس کا ایلمنٹ آپ کو ہر پیٹنز پر نظر آ رہا ہوگا ہر ایک لگجری وائب آپ کو اس منچن میں نظر آتی ہے یہ جو ہے اس گھر کا ریزیڈنشل ایریہ ہے جو کہ ہم آپ کو آگے دکھانے جا رہے ہیں رائٹ شائٹ پر ہمارا مین شو کیس کچن ہے گلاس کا استعمال کیا گیا ہے بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی انڈ فلورنگز ہے کنٹینیوٹی پیٹن میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور بہت خوبصورتی سے ہر جگہ پر آپ کو بک میچ سٹائلز آپ کو نظر آ رہی ہیں سو لیف سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری مین برازہ کی ایسیسریز ہیں سمیک کی ایسیسریز ہیں ساتھ ہمیں شیف کچن ہے ڈیرٹی کچن ہے اور پینٹری ایریا دیا گیا ہے تو بہت خوبصورت اس کچن کی وائب ہے آئیلنڈ آپ کے سامنے ہیں مین جتنی بھی ایسیسریز ہیں وہ ساری برازہ کی ہیں اور اسی طرح اس مینشن کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کو آگے دکھائیں گے اور بالکل سامنے جو ہے آپ کو ایک بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین ایریا یوٹلائز کیا گیا ہے جہاں سے ایک ڈی لائٹ کی ایکٹیوٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس مینشن کے کوریڈوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیے گئے ہیں ٹائلز کی ہارمنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو گرینز ہیں اس میں آپ پیٹنز بکمیچ بہت خوبصورتی سے کیے گئے ہیں اسی طرح فلی آٹومیشنز پورے گھر کے اندر آپ کو نظر آئیں گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکزا اوپن ڈا کرٹن تو الیکزا جو ہے وہ فلی ایکٹیویٹیڈ ہے پورے گھر کے اندر اور ہر چیز جو ہے اسی طرح اگر ہم فنیچر کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہی کونٹیمپریری پیٹنز ہمیں اس کے انٹیریم میں نظر آتے ہیں سو واش روم بھی ہے اس کے ساتھ اس میں جتنی بھی اسیسریز ہیں وہ ساری گروہے کی ہیں اور بہت ایسے فیچرز جو اس سے پہلے آپ نے کسی واش روم میں نہیں دیکھے ہوں یہ وہ اس کے ماسٹر واش روم میں ہیں جو کہ ہم آپ کو آگر دکھانے جا رہے ہیں یہ جو ہے لیپ سائیڈ کے اوپر بھی ویوز ہیں رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو گرین ایریا نظر آ رہا ہوگا گرینز دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہیوز سٹائلز ہیں وہ یہاں پہ انسٹال کی گئی ہیں گراس پیٹنز آپ کو ہر دور کے اندر نظر آئیں گے بہت خوبصورت دروازیں اس گھر کے اور سٹنگ بریسمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر میں اس کی ایمبنز دکھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلی آٹومیٹڈ ہے یہاں پہ مین بہت خوبصورت چینلیر جو ہے وہ ڈراب کیا گیا ہے بہت خوبصورت ایک پیکٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک پورا ایک لاؤنج ایریا ڈیزائن کیا گیا ہے سو اگر ہم اس کی سیلنگز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت میورل پیٹنز جو ہیں وہ اس کی سیلنگز پہ امپوس کیا گئے ہیں جو کہ کسٹمائز ہیں اور جو کہ صرف اس ایریا کے لیے ڈیزائن کیا گئے ہیں سو لیف سائیڈ پہ آپ کو ہیوز جو ہے وہ فائر پلیس ملتی ہے اور بہت خوبصورت جو ہے کیبنیٹری ہے اور بہت خوبصورت لائٹ پیٹنز کے جو انٹیئر ہیں وہ اس میں خوبصورتی سے بلنڈ کیا گئے ہیں تو یہ جو ہے اس منشن کا بہت خوبصورت ایک ماسر سویٹ ہے اور اس کا سٹنگ لاؤنج ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت پیٹنز جو ہیں وہ امپوس کیے گئے ہیں سو الیکزا یہاں پہ بھی ایکٹیویٹڈ ہے اور الیکزا کو ہم کہنا چاہیں گے کہ الیکزا کرٹنز کو بند کر دیں تو الیکزا کی آپ کمانڈز دیکھ سکتے ہیں کہ فلی آٹومیٹڈ اس گھر کو کیا گیا ہے لیزر بلائٹز بھی فلی آٹومیٹڈ ہیں چینلرز بھی فلی آٹومیٹڈ ہیں اور اسی طرح سٹیپ اپ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیڈ ہیریہ کو کتنی خوبصورتی سے یوٹلائز کیا گیا ہے وہ انفلورنگز کی گئی ہیں بیک ویوز رائٹ ویوز آپ کو اس جگہ سے نظر آتے ہیں اور جو اس کا ایمبینس ہے اس کی وائب ہے بہت لگجری ہے پیک وال کی گئر ہم بات کریں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں براس ہمپوس کیا گیا ہے وال ٹیٹمنٹس بہت خوبصورت ہیں اور اس کے سامنے جو ہے ملکل آپ کو ایک فلوٹنگ جو ہے میڈیا وال کو ڈیزائن کیا گیا ہے جو پہ بہت خوبصورتی سے فلوٹ کر رہی ہے اس میں وڈن بلانکز ہمپوس کیا گیا ہے سو بہت ایک منیمالسٹک پیٹن پہ آپ اس کا وائب دیکھ سکتے ہیں سو فلورنگ سی کنیکٹیوٹی آپ کو ہر ایریا میں سیم فیٹنز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بک میٹ پیٹنز ہیں کلوزٹ رینج ہے بہت ہیوچ کلوزٹ رینج ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک مین واشم ایریا سٹارٹ ہو جاتا ہے لیف سائی پہ بہت خوبصورت فلوٹنگ وینٹی ہے گروہے کی مین ساری ایسیسریز اس میں انسٹال کی گئی ہیں اس طرح کی ایسیسریز پاکستان میں ملنا بہت مشکل ہیں لیکن اس مینشن کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ایمپورٹ کی گئی ہیں سو فلو آٹومیٹڈ کموٹوی ایریا ہے گروہے کا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کے سارے کموٹ کے کنٹرولز ہیں اور آپ اس کو بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ یوٹلائز کر سکتے ہیں سو چکوزی ایریا ہے بہت ایک ماسٹر پیس ہے بہت ایک فیچر ہے ایلیمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ کتنی خوبصورتی سے پاپ آٹ کر رہے ہیں اور بیک سائیڈ پر پورا ایک ہیوٹ سائز کا جو ہے وہ ایک شاور ایریا اس میں ڈیزائن کیا گیا سو یہ جو ہے اس مینشن کا جو ہے وہ چائلڈ روم ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت کسٹمائزیشن کی گئی ہیں والٹیٹمنٹ آپ کو اس کے میریٹو سامنے ہے اس کے بیک سائیڈ شیڈ ہمیں لینڈسکیپنگ کے ویوز ملتے ہیں فلورنگز آپ کے سامنے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیٹرنز اس کے ڈیزائن ایلیمنٹ بہت خوبصورتی سے کلر بلینڈز کی گئے ہیں سب سے مزید کی اس کی سیلنگز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیلنگز بہت خوبصورت ہیں نیزر بلیٹ کا بھی استعمال کیا گیا ہے بہت انٹیک لائٹ سے ہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں سو پنگ اور وائٹ پیٹرن ہے فلورنگز کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرنز کی کنیکٹیوٹی نمیہا پہ بھی نظر آ رہی ہے اور اس خوبصورت مینچن کا جو چائلڈ رون کا واشم ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جو کہ کسی واشم سے کم نہیں ہے اور اس میں آپ کو ڈوئل ویلیٹی ملتی ہے بہت خوبصورت آپ اس میں پیٹرنز دیکھ سکتے ہیں گروہے کی فٹنگز دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جو ایک وائب ہے ہر چیز میں ایک حلاق زیدی ہی فیند آپ کو نظر آتے ہیں مینچن کا بہت خوبصورت اریا ہے جس کو ہم ہم سینما گہتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ چلنگ کر سکتے ہیں بہت خوبصورتی سے اس کو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائن کیا گیا ہے وال کلٹنگز کی گئی ہے اس کو ساونڈ پور بنایا گیا ہے 8K ویڈیوز یہاں پہ آپ انجوئے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ فولی مساجز رکھے گئے ہیں اور بہت محنت کی گئی ہے اس گھر کو گرافٹ کرنے میں سو یہاں پہ یہ ایک سٹنگ پلیسمنٹ ہے اس مینشن کی جو کہ اس خوبصورت گھرگی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس مینشن کے اندر جو ہے وہ ایک پروپر ڈیزگنیٹڈ ایک بریئر ایریا ہے اور جو کہ بہت ایک ضروری ایلیمنٹ ہے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے مینشنز کے اندر ہونا چاہیے تو یہاں پہ بلکہ ساتھ ایک وزو کا ایریا دیا گیا ہے ایک واشو میں اور یہاں پہ آپ ایزیلی جو ہے رمضان میں تراویاں پڑ سکتے ہیں اور اس مینشن کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس مینشن کا پول ایریا ہے بلکہ فیسنگ ہل بیو کے بلکہ سامنے ہیں انفینیٹی وائیوز آپ تو یہاں پہ نظر آتی ہیں بلکہ ہل ٹاپ بیو ہے اور بہت خوبصورتی سے آپ ریسرٹ پر کسی مزاگ آرٹ ورک کیا گیا ہے اور اجتے ساتھ ہی جو ہے ہمیں ایک بیلکنی دی گئی ہے جہاں سے آپ آؤٹڈور جو ہے سن بات بھی لے سکتے ہیں